بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا پورا مہینہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے زکاہ اددہ نہیں کی ہوتی وہ یہ اتمام کرتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکاہ ادہ کریں یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر عام دنوں میں زکاہ ادہ کرتے تو وہ میں زکاہ ہوتی اب اگر وہ زکاہ دیں گے تو اس کے عجر میں ستر گناہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ عدیس صحیح میں یہ بات آئی ہے کہ جو فرض آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں یا ادہ کرتے ہیں وہ فرض جب آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اس کے عجر میں اضافہ ہو جائے گا ستہ گناہ یا اس سے کچھ زیادہ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ اور یہ بات بڑی اہم بھی ہے اور قابل یقین ہے کہ رب کریم جس کے خزانے میں سب کچھ دیکھ کمی واقعہ نہیں ہو سکتی وہ کیا گن کے آپ کو دیکھا ستہ گناہ سواب یا وہ چاہے گا کہ اپنی فیاضی اپنا رحم اپنی محبت اپنی اف و گزر کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے نہ ستہ گناہ بلکہ سات سات سار گناہ اس سے بھی زیادہ دے دیں اس لیے اس مہینے کے اندر نہ صرف زکاة بلکہ صدقات اور خرات میں اضافہ ہو جاتا ہے حدیث میں یہ بات بھی آیا ہے کہ رسات و السلام اس زمانے میں اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے کہ آپ خرچ کرنے میں آندھی کے طرح سے خرچ کر رہے ہو اور یہ خرچ کرنا ہوتا ہے یہ صدقات قرآن کریم نے زکاة کے لیے صدقے کی استعمال کی ہے جہاں کہا گیا ہے زکاة کو قائم کرو زکاة کو ادا کرو وہاں پر اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ ہے کیا صدقے کے لفظ سے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے صدقات کو ان مواقع پہ تخصیم کرو یہ جو لفظ ہے زکاة اور صدقہ لغوی طور پر دیکھا جائے تو زکاة کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو ایک چیز کو پاکیزہ کر دیتا یہ وہ عمل ہے جو ایک چیز کو بڑھا دیتا ہے اس لیے یہ تذکیہ کا مفہوم بڑھنے کا ہے محض چیزوں کو صاف کرنے کا نہیں ہے زکاة اس حیثیت سے انسان کے مال کو بڑھاتی ہے ایک شخص جس نے بہت کاروبار کیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد بہت رقم موجود ہے سال پر وہ رقم رکھی رہی ہے استعمال میں نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر وہ سال کے آخر میں ڈھائی فیصد زکاة ادا کرتا جو کہ سننا صحیح چیز ثابت ہے لیکن کیا یہ زکاة محض ڈھائی فیصد ہے یا اس کے ساتھ جو لفظ صدقات کا استعمال ہوتا ہے وہ اس کی مزید ادا کرتا ہے کہ انفاق فیصد اللہ اور صدقات ہی کوئی لیمٹ نہیں ہمارے ہاں ذہن یہ بن گیا ہے کہ زکاة کے حوالے سے بھی لوگ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں حکومت کو پھر زکاة دوں کہ نہ دوں یا یہ کہتے ہیں کہ میں زکاة ہر رمضان میں دیتا ہوں تو میں حکومت رخزوں یا نہ دوں دونوں شکلوں میں ان سوالات کے اندر جو مغالطہ کنفیوزن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زکاة کو ٹیکس سمجھ لیا ہے زکاة اپنی تعریف کے لحاظ سے ٹیکس نہیں ہے زکاة عبادت زکاة ایمان کے ارکان میں سے زکاة تو وہ عبادت ہے جس کے کرنے سے آپ کو رب کریم عجر دیتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ عبادت ہے جو وہ معاشرے میں معاشی استقام بھی پیدا کرتی لیکن ٹیکس نہیں ہے ٹیکس اس کے علاوہ اسلامی حکومت جہاں کہیں بھی ہو اس کو یہ اختیار ہے کہ زکاة بھی وصول کرے اور ٹیکس بھی وصول کرے چنانچہ جو چیزیں امپورٹ کی جائیں گے درامت کی جائیں گی اس پر ایک اسلامی حیات کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشی حرات کو دیکھتے ہوئے اس پر ٹیکس کا اعلان کرے اس کی نگرانی بھی کرے ووچ کرے مونڈر کرے گویا زکاة اور ٹیکس دو الگ چیزیں ہیں زکاة ایک عبادت اور فریضہ ہے اور ٹیکس ایک سرکاری ذمہ داری ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جنہیں ہم ویل فیر کہتے ہیں ایک ایسی ہسپتال کا قائم کرنا جہاں پر کہ ڈاکٹر کی تنقہ حکومت دیتی ہے آپ کو مفد دیکھتا ایک ایسا شفاقانہ ڈسپینسری قائم کرنا جہاں پر کہ آپ کو مفد دوا ملتی ہے ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا جس میں آپ کو تعلیم مفد ملتی ہے یہ کس کا کام ہے حکومت دا کام ہے اور اسلام حکومت نے کیا ہے پندرہ سو سال ہم نہ کریں یہ الگ بات لیکن یہ اسلام حکومت کی یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی آسمان سے پیسہ آئے گا گویا کہ کرتی رہی اب سوال پیدا ہوتا کہ زکاة کا دھائی فیصد کا نظام ہے کہ یہ کافی نہیں قرآن شریف بتاتا ہے کہ مالی معاملات کے اندر تو آپ زکاة دھائی فیصد دیں گے لیکن اگر آپ کے مویشی ہیں آپ کا ایک اینیمل فارم ہے آپ کے کاشت کاری ہے اور کے لئے قرآن کریم نے اس دفاق نے جو چیز تیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ون ٹین اشر وہ اللہ کے نام پہ دیا جائے گا اور یہ کام بھی زکاة پیسے پر ہوگی یہ آپ کی پیداوار پر ہوگا لیکن یہ ٹیکس آپ کے انسٹرمنٹ پر نہیں ہوگا اگر آپ کی پوری فارم آٹومیٹڈ ہے اور آپ پاس آٹومیٹڈ ٹریکٹرز ہیں اور مشینے کام کرنے کے لئے تو ان مشینوں کے اوپر زکاة نہیں ہوگی لیکن آپ کی پیداوار کی اوپر ہوگی مویشی ہیں کتب حدیث میں بڑی وضاعت سے ہے کتنے اونٹوں پر کتنے گائے اوپر کتنے دموں پر کتنے بکریوں پر زکاة واجب ہو جاتی اور وہ اسی شکر میں دی جائے گی کہ جتنی مقدار ہے اتنی اوٹ یا اتنی بکری آپ زکاة کی نکال دیں گے تو زکاة کا پورا ایک نظام ہے اس کے ساس صدقات کا ایک نظام ہے انفاق کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بڑی واضح ہے کہ قرآن اپا کی آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پوچھ دیں اللہ کی راہ میں قول الاف ان سے کہیے کہ جو کچھ ضرور سے زیادہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة تو فکست ہے ڈھائی فیصد آپ نہیں دیں گے تو آپ اللہ کے سامنے مجرم ہیں لیکن انفاق اور صدقات کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ بہت فیاضی اختیار کی جائے اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے اور وہ اس سے روزانہ لاہو کرونوں کا نفع روزانہ ایک مقدار تیہ کر لے یہ مقدار اللہ کے نام پہ اللہ خوش کر نکی لوگ میں تقسیم کرے گا مفت اس کا کیا گز گیا اس کی منافع نہیں ہوئی منافع بڑھ گیا کیونکہ جو منافع وہ حاصل کرتا ایک چیز کو بیج کر کے وہ شاید اصی فیصد سو دو سو فیصد یہ جو کپڑا اس نے دیا ہے ایک بغیر سلا ہوا اس کے نتجی میں اس کو ساتھ سو گناہ ساتھ ہا گناہ مل رہا ہے تو یہ تو بہت ہی سستہ سودہ ہے کہ اپنے مل کے بنے ہوئے کپڑے کو جس پہ آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا آپ اللہ کے نام پر دے کر اس مہینے میں اتنا بڑا عجر حاصل کر لیں اتنا نفع کمال تو یہ جو مہینہ ہے یہ نہ صرف نظام زکاة کو نظام صدقات کو نظام انفاق کو ان کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے تاکہ اس مہینے کے دوران وہ افراد جو غربت کا شکار ہیں نکلے اور یہ مہینہ واقعتا برکتوں کا رحمتوں کا درگزر کا اور دوستی کا مہینہ بن سکے اس مہینے میں اگر ہم صرف یہ احتمام کر لیں کہ آپ جو کچھ زکاة نکالتے ہیں اتنا ہی صدقات کے اندر بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو صرف اس ایک کام کے کرنے پر دس سال میں نہیں پانچ سال میں نہیں بلکہ ہر سے تین سال میں آپ غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں یہ وہ ایک آسان نسخہ ہے جس کو امری شکل دینا ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں وہ حکومتیں جو مدینے کے موڈل کی بات کرتی ہوں ان پر تو یہ اور بھی فرزائد ہوتا کہ وہ اس طرح کے کام کریں جو قابل محسوس ہو جن سے عوام کو واقعی فائدہ پہنچے جو زبان جمع خیر سے آگے بڑھ کر کے ایک عمل خیر ہو ایک عمل صالح ہو ایک نیکی کا کام ہو ایک بھلائی کا کام ہو ایک معاشتی فلح کا کام ہو یہ وہ رمضان کی برکات ہیں جو خود بخود نظام زکاة صدقات کے ساتھ آجاتی ہیں کیا وجہ تھی کہ عثمان کے دور میں زکاة کی رقم لے کر کے لوگ نکلتے تھے لینے وائے نہیں ملتے تھے یہ کتنا عرصہ ہے محض بیس سال کا عرصہ ہے نبوت کے بعد جس میں یہ سارا کچھ ہو گیا اور کیسے ہوا صرف اس نظام کے شفافیت اور اعتماد کے ساتھ نافذ کرنے سے ہم اس کی بات تو کرتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں برہراز قرآن کریم سے حصرہ پاک سے اور اس کو نافذ نہیں کریں گے ہمارے زبانے دعوے ہمیں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے وہ افرات ذر کا معاملہ ہو وہ سودی بینگوں کا معاملہ ہو وہ کمپنیاں ہو جو انویسمنٹ اور بنیاد پر سود وصول کرتی ہیں ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے محس تین سال بہت کافی ہیں اگر پوری سمجھتے ہوئے ذمہ دائی سمجھتے ہوئے اس کا آغاز کرے اور اس کے دوران ان تعلیمات کو شدت کے ساتھ پکڑ لے جو قرآن کریم نے واضح بیان کر دی ہیں صدی اللہ پاک نے واضح پیش کر دی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں پائے جاتا اور میں دعوے سے یہ بات ارز کر سکتا ہوں کہ جو کہ میں گزارشات کی ہیں اس میں کسی مسئلک میں اختلاف نہیں پائے جاتا ایک ایسی چیز کو جو متفق ہے اس کو نہ کرنا پوری قوم پر عذاب لا سکتا ہے ایک ایسی چیز کو جس پوری قوم متفق ہے خلص انیت سے کرنا مزید برکات اور رحمت لا سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ رحمت کے مہینے کو حاصل نہ جانے دیں اور اس کے دوران اس بات کوش کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھلائی کو نیکی کو معروف کو صدقات کو نیکیوں کو وسط ہو برکت ہو ان میں ذاتی ہو اور ان چیزوں کو جو ہمیں نفس پرستی اپنی ذات میں گم ہونے کی تعلیم دیتے ہیں ان میں کمی باقی ہو تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے وقت یہ کہہ سکیں کم از کم ہم نے اپنے پیمانے پر اپنی حد تک اس بات کوشش کی کہ آپ کے حکامات کو آپ کلام کو آپ کے نبی کی سنت کو کم سے ہر ایک اس بات کے لیے مکلف اور جواب دے ہے جو اس کے اختیار میں ہے ایک بھیس والا بھیسو کی رکھوالی کے لیے جواب دے ہے ایک استاد اپنی کلاس کے لیے ایک فرما روا اپنے ملک کے لیے ایک صاحب خاندان خاندان کے لیے اگر ان تمام پیمانوں پر ہر فد اپنی ذمہ داری کو اس مہینے کے احترام کے طور پر ادا کرتا ہے تو ہم یہ تبدیلی آج پیدا کر سکتے ہیں آج ہم وہ مہور پیدا کر سکتے ہیں جہاں پر دودھ کی نہریں بائیں اور پھلوں کے درہ جھکے ہوئے ہوں اور لوگ ان کو اپنے لیے استعمال کر سکیں ہمیں اس رمضان کے مہینی کے برکات کو حاصل کرنے اور معاشرے میں ان کو قیم کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس مملکت کو جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر حاصل کی گئی کہ یہاں پہ اللہ کا نظام قائم ہو قرآن کا نظام قائم ہو سندہ کا نظام قائم اس ملک میں ہم کم اس کم رمضان سین بلاجیوں کا آغاز کر سکیں خبا خضر رب بلال کی ㅋ رب سی چین کر ön Nak کر 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 کر